اسلام علیکم ویلکم ٹو ایزی کوکنگ وید آنٹی ایمبر تو آج ہم بنائیں گے کچنار کچنار جو بہت تھوڑے دن کے لئے آتے جب سردی سے گرمی کی طرف ویدر چینج ہوتا ہے تو تھوڑے دن کے لئے یہ ایک درخت پر پھول لگتے ہیں ان کی کلیوں کو بطور سبزی یوز کرتے ہیں تو چلنج سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ رمان ری کو ساتھ کچنار چکن کو ہمیں کیسے بنانا ہے اور اس کیلئے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے کچنار کو ڈنڈیوں سے لیدہ کر کے میں نے واش کر لیا ہے ایک کوکنگ باٹ میں تقریباً آہ ہاف کپ سے زیادہ میں نے آئیل ایڈ کیا ہے تین میں نے بڑی سائز کی پیاز ایڈ کی پیاز کو گولڈن فرائی کیا ہے اور پیاز گولڈن ہو جائے تو چکن ایڈ کریں گے چکن کو فرائی کریں گے کلر چینج ہونے تک لسن ادرک اور ہری میرچ کا پیس جالیں گے اور اس میں تھوڑا سا پانی بھیلا کے گرینٹرز میں جلسی ایڈ کر دیں گے اور لسن ادرک اور ہری میرچ کے ساتھ چکن کو بھوننے کے بعد اور تماتر تین بڑی سائز کیا ایڈ کر دیں گے اس کے بعد ون ٹی سپون نمک، ہاف ٹی سپون سورک ویڈ، ون ٹی سپون ہلتی، ون اینڈ، ہاف ٹی سپون میں نے سوکھا دھنیا لیا ہے اور تین میں نے علو بخارہ کے پیس لیا ہے خوش کا علو بخارہ اور ان تمام مسالوں کے تماتر گلنے تک بھونیں گے اور اچھے سے بھوننے کے بعد اس میں کچنار ہمیں ایڈ کر دیں یہ دھولی اور کچنار کو بھی بہت اچھے سے بھوننا ہے تاکہ تھوڑا سی گل بھی جائے گے اور اچھے سے بنائی ہو جائے کہ جتنی اچھی کچنار کو اب بنائی کریں گے اتنی ہی ٹیسٹی کچنار بنے گی اس میں کرواپن ختم ہو جائے گا اس کے بعد ایک پاو میں نے دھائی شامل کیا اور اسے تھوڑا ہلایا تھوڑا سا پانی ڈالنے کے بعد میں نے اسے دس میلٹ کے لیے دم پر رکھ دیا تھا پھلکل سلو فلیم پر رکھیں اور دس میلٹ کے بعد دم سے اٹھایا تو یہ کچنار اور چکن ہمارا ریڈی ہے اگر میری چھوٹی سی ریسپی پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں فرنس این فرمیس سے شیئر کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پرس کرنا نام پھولیں تاکہ میری ہر نئی آنی ویڈیو کی ویڈ نوٹیفکیشن آپ کو فری میں ملیں ٹھینکس فور واشنگ اللہ حافظ پھر ملیں گے کسی نئی ریسپی کے ساتھ